آج میں ہم بات کروں گا چیسٹی کے آگامی ہونے والی ایکجام پریقشاہوں کے بارے میں اس ساتھ میں ہے دو تین ریجلٹ جو پینڈنگ ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ کب تک وہ آسکتے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سمیسے میں آپ کو ہمارے چینل کی نوٹیفکیشن ملتی رہے بیل آئیکن دبانے سے آپ کو جو بھی ویڈیو ہم ڈالتے ہیں جیسے میں نے کوئی ویڈیو ڈالا ہوگا اس کے ترنت بعد آپ کے موبائل پر نوٹیفکیشن آ جائے گا اور ویڈیو آپ ترنت دیکھ پائیں گے اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے اریانا پولیس ایگزام کے بارے میں جی ہاں اریانا پولیس ایگزام کب ہوگا اور ایچ ایسی کنڈکٹر کا ہرزلٹ کب آئے گا یہ دو کسٹن مجھے جو بار بار ہر پوسٹ پہ ہر ویڈیو میں پوچھے جا رہے ہیں فیس بک سے ہو یا یوٹیوب ورکس ہر جنگہ ہے بار بار ایک ہی کسٹن ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اریانا پولیس کا ایگزام کب ہوگا اور کنڈکٹر کا ہرزلٹ کب آئے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اریانا پولیس ایگزام کے بارے میں جیسے آپ سب کو پتا کہ اریانا سرکار نے جب سے نیا رول بنایا ہے جس میں دس مارکس ہیں یہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہ دس مارکس کا جب سے یہ رول بنایا ہے اس کے بعد سے انہوں نے ایک بھی ایگزام اس رول کے تحت لیا نہیں ہے یعنی کہ نئے فارم جتنے بڑے گئے انہوں میں سے ایک بھی ایگزام ابھی تک نہیں ہوا تھا لیکن اب ایچسی نے ایک ایگزام جو کل نوٹس ڈالا ہوا ہے اسی رول کے تحت ایگزام لینے کا فیصلہ لیا ہے تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہی سنسے تھا دماغ میں کہ یہ جو ایچسی والے تھے یہی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ کہیں نہ کئی کوٹ میں یہ معاملہ لٹک جاتا ہے یا پھر بڑھتی نہ ہو تو وہ ہی سی لیے ایکزام نہیں لے تھے لیکن اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ ان رول سے ایکزام لیں گے اور ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں فادر مدر سپاؤس برودر اور سیسٹر ورڈ بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا اب آنے والے جو ڈی گروپ کے ایڈوٹیجمنٹ اس میں یہ سیسٹر ورڈ بھی ہٹا دیا گیا ہے ساتھ میں بیٹی ڈوٹرس ورڈ بھی یہ ورڈ بھی اس میں سے ہٹا دیا گیا ہے تو یہ پرانے برتی پرانے رول سے ہوں گی اور نئی برتی نئی رول سے ہوں گی یعنی کہ ایڈوٹیجمنٹ ڈی گروپ کا ٹھائی ان بینہ دو سبدوں کے بینہ لیا جائے گا اور جس میں دسمانت نمبر مارکس ملیں گے کنڈیٹ کو اب بات یہ ہے کہ اریانا پولیس کا ایجام کب ہوگا اس کے ایجیکٹ ڈیٹ تو آپ کو نہیں بتا سکتا ہے کیونکہ یہ پوشیبل ہی نہیں ہے یہ جو کاریا ہوتا ہے کہ ایجیکٹ ڈیٹ بتانا وہ ہے ایچ ایسی کی گروپنیا ساکھا کا کام ہوتا ہے اور وہی نوٹس جب تک اپلوڈ نہیں کرتے ہیں تب تک یہ کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے اب کسی کو کوئی ڈیٹ بتا دی جاتی ہے تو وہ مجھے بار بار گالی دیتے ہیں کہ آپ نے گلت بتا دیا یہ بتا دیا تو یہ ایک کام ایچ ایسی کا کوئی ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اسی ٹائم پہ ایجیکٹ یا ویڈیو اپلوڈ کریں اسی ٹائم پہ ہم ریزلٹ اپلوڈ کر دیں گے یہ ایک کام ایچ ایسی ہو کرنا وہ کب کریں اور یہ ہمارے پاس سترہ سے خبر آتی ہے یعنی کہ ایجیکٹ ہر خبر پکی ہوگی وہ آپ کی جمعہاری آپ اس کو سچ مانیں یا نہ مانیں اب بات کرتے ہیں ایکزام ڈیٹ کی ایکزام ڈیٹ جہاں تک بھی پوسیبل ہے یا تو سچڑے سنڈے ستمبر کے لاسٹ سچڑے سنڈے کو ہو سکتا ہے یا پھر اکتوبر کے فرسٹ ویک میں ہوگا لیکن اگر ایکزام ستمبر میں ہونا ہے تو اس کا نوٹیفکیشن ترنت اسی ویک میں آنے والے ویک میں آ جائے گا یعنی کہ اگر اریانا پلیس کا ایکزام ہوگا تو آنے والے ویک میں آپ کے سامنے نوٹیس ہوگا تو اپنی تیاری کر لیں اور اتنا پکا ہے کہ اچسی نے اب یہ ایکزام لینے کا موڈ بنا لیا ہے کیونکہ ہمارے پاس بار بار یہ خبریں آ رہے ہیں کہ ریزلٹ کا نوٹیس کبھی بھی اچسی کے ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے دنیا بات دوستو اگر آپ کو مہت جانکاری پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں ساتھ میں میں آپ کو کنڈیکٹر کی پریقشا کے بارے میں بھی ریزلٹ کے بارے میں بھی آج ایک ویڈیو بناوں گا لیکن وہ ویڈیو مجھے اپ لوڈ کرنے میں تھوڑا تائم لگے گا اس کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا دھنیا بات دوستو دھنیا بات دوستو